نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کسی ویڈیو کے اندر میں دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ اپنے خواب کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ جمع کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر کوئی عورت خواب کے اندر اپنے خامن کو کسی اور عورت کے ساتھ جمع کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کے علاوہ خواب کے اندر شادی دیکھنا یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کی کسی دوسرے کے ساتھ شادی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے اور کوئی عورت اگر خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہوئی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے کوئی کمارا لڑکا اگر خواب کے اندر یا لڑکا یا لڑکی شادی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی منگنی شدہ کوئی لڑکا یا لڑکی خواب کے اندر شادی ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کی کیا تعبیر ہیں آج کس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں ان خوابوں کی تعبیر ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میرے دوستوں رکھوں گا میرے دوستو آج کی ویڈیو خوابوں کی تعبیر جاننے والوں کے لیے بہت عام ہے جب ہم میں سے کوئی بھی جب ایسا خواب دیکھتا ہے جماع کے متعلق یا اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ جماع کرتے ہوئے یا شادی ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا خواب دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب ہے اس کی کیا تعبیر ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو میرے دوستو یہاں پہ ایک بڑی اہم گزارش میں آپ سے کروں گا جب بھی کوئی ایسا خواب آئے تو آپ اپنی کوئی بھی رائے قائم نہ کریں اس خواب کے متعلق آپ کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں ہوتا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا خواب دیکھتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ کسی کے ساتھ جماع کر رہی ہے یا اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تو وہ اپنی بیوی پہ شاک کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے گھر کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اگر بیوی یہ خواب دیکھتا ہے اپنے خواب کا متعلق وہ کسی اور عورت کے ساتھ جماع کر رہا ہے یا کوئی شادی اس کی ہوتے ہو رہا دیکھتا ہے تو وہ اپنے خواب پہ شاک کرنا شروع کر دیتی ہے یہ ساری صورتیں جو ہوتی ہیں یہ گھر کو خراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی عظم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اپنے خواب کا ذکر کیا اور راوی فرماتے ہیں وہ خواب بڑا خوفناک خواب تھا جو وہ اللہ کے نبی کو بتا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب بیان کر دوے روک دیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تُو نے رات کو کیا کھایا تھا آپ نے فرمایا تُو نے رات کو کیا کھایا وہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت سی پختہ خجور رات کو کھائی یعنی بہت زیادہ میں نے رات کو کھایا تھا اب بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پھر تیرے اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ باطل ہے شیطانی خواب ہے یہ یہاں پر عالماء اکرام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس کو غلط خواب آتے ہیں شیطانی خواب آتے ہیں خیالی خواب آتے ہیں اور اس میں ایک اور بات فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ سونے سے بھی غلط خواب آتے ہیں براہ پیٹ بھی نہ ہو خالی پیٹ بھی نہ ہو میانہ روی کا احتیار کرنا سب سے بہترین ہے یہاں پر ایک بڑی عام بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں اب خود سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو بہت سے لوگوں نے کمنٹس کے اندر ایک خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھوئی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ امطاہر بھئی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ جمع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے تو میں نے اس سے گزارش کی کہ بھئی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر مال حرام لے کر آ رہے ہو اور کوئی کام آپ سے ایسا ہوگا یا کوئی بات آپ کے موہ سے ایسے نکلے گی جس سے بیزت اور بدنام ہونے کا در ہے بدنام ہونے کا خطشہ ہے تو وہ بھائی جس کو میں نے یہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بھائی فوراً بول اٹھا کہ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ میں سود پر پیسے لے کر گھر آ رہا تھا یعنی میں سود پر پیسے گھر میں لارہا تھا تو یہ خواب بھائی نے دیکھا تو اس لئے علماء فرماتے ہیں اگر بیوی کو خواب کے اندر کسی دوسرے مرد سے جمع کرتے ہو دیکھنا مال حرام کا گھر میں لانے کی دلیل ہے بیجزت اور بدنام ہونے کی دلیل ہے اور میرے دوستو اگر کوئی بیوی کوئی عورت اگر خواب کے اندر دیکھتے کہ اس کا مرد کسی دوسرے دوسری عورت کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کے در علماء اکرام دو قسم کے ارشادات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر تو نیک عورت اس خواب کو دیکھتی ہے کہ اس کا خامد جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو پھر تو یہ مال کی دلیل ہے کہ اس کو مال ملنے والا ہے لیکن اگر یہ خواب کوئی مفسد عورت بری عورت اس خواب کو دیکھتی ہے تو پھر یہ اس کے لئے پریشانی کا سبب ہے اس کے لئے مصیبت آنے کا ذریعہ ہے اور میرے دوستو آگے اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی بیوی کی دوسری شادی ہوتے ہو دیکھتا ہے خواب میں کوئی شوہر یعنی اپنی بیوی کی دوسری شادی ہوتے ہو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر مرماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا بہت جلد مرنے والا ہے یعنی اس کا انتقال ہونے والا ہے اور میرے دوستو اگر کوئی کمارا لڑکا یا کماری لڑکی خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو بھر اس کی تعبیر میں علماء اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ ان کی جلد شادی ہوگی اور اگر کوئی منگنی شدہ لڑکا لڑکی اس خواب کو دیکھیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو پھر اس کے اندر علماء اقرام فرماتے ہیں کہ یہ خیالی خواب ہے اس کی تعبیر نہیں ہے پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی مریض آدمی اس خواب کو دیکھتا ہے کہ مریض آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کے لیے موت کی دلیل ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے دوستوں اس کے بعد اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خواب میں جمع کر رہا ہے بیوی کے ساتھ خواب کے اندر جمع کرتا ہے خود کو دیکھنا اس کی تعبیر کے اندر علماء اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی یہ خواب دیکھے یا مرد یہ خواب دیکھتا ہے یعنی خامد یہ خواب دیکھے دونوں کے لیے تعبیر ایک ہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آپس میں جمع کر رہے ہیں میاں بیوی تو اس کو اللہ پاک بڑی نعمتوں سے نوازیں گے ان کو انشاءاللہ رزق کے دروازے اللہ پاک ان کے لیے کھول دے گا انشاءاللہ اور پھر یہاں پہ علماء اقرام میرے استاد محترم بھی یہاں پہ ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر اپنی بیوی کو ننگا دیکھے خواب کے اندر اپنی بیوی کو ننگا دیکھے تو یہ بے انتہا رزق کے ملنے کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ ان کو بے انتہا رزق ملے گا امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فیدہ حاصل ہوا ہوگا مزید ہماری ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ